بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داری بڑھا ہو اور موچھیں کاٹو مشرقین کی مخالفت کرو میرے بھائیوں دوستو داری کم اپیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے تمام صحابہ اکرام کی سنت ہے کسی صحابی نے داری نہیں کاٹی نوائی ہمونی ہے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب انبیاء علیہ السلام کی یہ داری جو ہے یہ ان کی سنت ہے اس لئے میرے بھائیوں آج کتنے لوگ جو ہیں وہ داری مون کا شیو کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتے ہیں کہ میں خوبصورت ہو گیا ہوں فرمایا کہ جو شخص داری مون کا چہرے پر شیشے میں چہرہ دیکھ کر وہ سوچے کہ اب میں خوبصورت ہو گیا ہوں تو دو گویا کہ اس نے کفر کیا ہے سنت کو مٹا کر انبیاء کی سنت صحابہ کی سنت اولیاء کی سنت نیکوکار لوگوں کی سنت یہ اس کو چہرے سے مٹا کر اگر آدمی شکل دیکھ کر کہیں کہ میں خوبصورت ہو گیا ہوں داری مڑا کر خوبصورت ہو گیا ہوں یہ گویا کفر کیا بندے نے تو میرے دوستوں اس سنت کو آج لوگ شیو کر کے گندی نالیوں میں اس کو بہا لیتے ہیں اور یہ جو بالخصوص جو حجام لوگ جو داری مونتے ہیں جو یہ پیشہ ہے جن کا حجام لوگوں کا یہ جو پیشہ ہے یہ داری مون کر اس کی کمائی کرنا یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے اس لیے آج کل ماشاء اللہ کہیں یہ حجام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی دکانوں پر لکھے لگایا ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں پر نہ داری کاتی جاتی ہے نہ شیو کی جاتی ہے یہاں پر صرف بال کاٹے جاتے ہیں داری اور شیو کرنے والوں کرانے والوں سے مذرت ہے داری کاٹوانے والے شیو کرانے والوں سے مذرت ہے ایسے بھی حجام ہیں اور الحمدللہ ان دکانوں پر ان حجاموں پر لوگ شوک سے جاتے ہیں بڑی رش ہوتی ہے اس لیے چاہیے کہ اپنے رزق کے اندر مال کے اندر ایسا مشکوک پیسہ مت ڈالیں جو دوسرے حلال پیسے کو بھی حرام کر دے اس لیے جو دوستو داری یہ حجام کے کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے گزارش ہے کہ وہ صرف لوگوں کے بال کٹیں بال درست کریں اور بال بھی اینسے طریقے سے کٹیں کہ جو یہ ہو نسارہ کی طریقے پر نہ ہوں سننے طریقے سے ہوں اور اس سے بڑھ کر تو آج کل داری کٹنے والے داری کے اندر فیشن بناتے ہیں کوئی الٹی پلٹی داری کٹ کر اس کے اندر وہ فیشن بنا رہے ہیں یہ داری اس طرح کی داری کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے داری کا ڈیزین بنانا داری کا فیشن بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے اس لیے اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں یہ دنیا کیا ہے یہ دنیا عارضی ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یہ دنیا فانی ہے اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے میرے دوستو وہ اصل زندگی ہے اس لیے اپنے ہو لیا اپنی شکل اپنی صیرت اپنی صورت وہ بناو جو اللہ کو بھی پسند ہے اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق تعاف فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین